اسلام علیکم آج کوکویت وداز میں میں فاطمہ منیر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ملک بریڈ بند ریسیپی تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اون کے بغیر پریشر کوکر میں بھی اسے بنا سکتے ہیں تو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی سپنجی اچھی طرح سے بن کر ریڈی ہو جاتا ہے بن تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر لیں گے ون فورت کپ کی جتنا گنگنا پانی تو زیادہ گرم بھی نہ لیں اور زیادہ تھنڈا بھی مت لیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ شامل کریں گے ون ان ہاف ٹیبل سپون جتنی پاورڈر شگر یا پھر آپ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں پسی ہوئی نہ ہو تو بھی چلے گا پنچ آف سالٹ یوز کیجئے گا تھوڑا سا نمک اور ایک بڑا چمچ ڈرائی ایسٹ لی لیجئے گا اور اسے تھوڑا سا مکس کر لیجئے گا پانی میں اسے مکس کرنے کے بعد آپ اسے کور کر کے پندرہ منٹ تک رکھ دیں گے اسے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پندرہ منٹ ہو جانے کے بعد یہ اس طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ببلز آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر اسے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر آدھا کپ کی جتنا میدہ اس کے اندر شامل کریں گے میدے کو اچھی طرح سے چھان لیجئے گا ٹھیک ہے تو اسے اس کے اندر شامل کرنے کے بعد ایک بڑا چمچ دودھ کا اس کے اندر شامل کیجئے گا یا پھر آپ ملک پاورڈر لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں تو چلیے اسے اچھی طرح سے اسپیچلا کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر شامل کریں گے آئل تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے یہاں پر مکس کر لیا ہے تو چلیے مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ایک بڑا چمچ آئل شامل کر دیں گے تو یہاں پر اس کے بعد آپ تھوڑا سا اسے اسپیچلا سے مکس کر لیجئے گا اس کے بعد آپ ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے اس طرح سے تھوڑا سا میں یہاں پر اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا ہے تو چلیے سپیچولا ہٹا دیتے ہیں اور اس کا ایک سوفٹ ڈو ریڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے آپ کو گوند لینا ہے آٹے کو بلکل اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو جتنا اچھا آپ گوند ہیں گے اتنا اچھا اور سوفٹ بن بن کر ریڈی ہوگا ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے گوند لینے کے بعد آپ اسے اس طرح سے رکھ دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے اسے آپ ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو کور کر کے آپ کو ون آر کے لیے اسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے تو یہ کیس طرح سے فول چکا ہے آپ ڈو کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اسے ایک اور بار آپ کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اسے اچھی طرح سے اسے اس طرح سے گوند رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے کرنے کے بعد آپ کو ہاتھوں میں لے کر اس طرح سے اس کا راؤنڈ شیپ بنا لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے ویڈیو میں کیا آپ اس طرح سے کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں شیپ بلکل راؤنڈ ہو چکا ہے تو چلیے اسے ایک سائٹ پر رکھ دیجئے گا اور پھر آپ یہاں پر لے لیں گے کوئی بھی آپ راؤنڈ شیپ کا برطن لے لیجئے گا میں نے یہاں پر لے لیا دیکھ سکتے ہیں تو آپ اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل برش کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر برش سے آپ آئل اچھی طرح سے لگا لیجئے گا بلکل اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے کر لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طرح سے آئل لگا لینے کے بعد میں نے یہاں پر اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دینا ہے آپ کو تو یہاں پر جو ہم نے ڈو ریڈی کیا تھا وہ اس طرح سے رکھ دیجئے گا اور پھر آپ کو تھوڑا سا ڈو کو اس طرح سے پریس کرنا ہے جس طرح سے میں ویڈیو میں کر رہی ہوں اس طرح سے آپ ڈو کو تھوڑا سا پریس کر دیجئے گا اور پھر اسے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے ففٹین منٹ بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ ڈو بالکل اور بھی زیادہ فول چکا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا فولا فولا ہو چکا ہے تو چلیے یہاں پر آپ آئل لگا دیں گے تو برش کی مدد سے آپ اس کے اوپر اس طرح سے آئل لگا دیجئے گے یا پھر ملک بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر گیس آن کر لیا ہے اور پریشور ککر چڑھا دیا ہے تو یہاں پر ایک اسٹینڈ آپ رکھ دیں گے یا پھر اسٹینڈ نہ ہو تو آپ کسی بسکٹ کا ڈھکن رکھ سکتے ہیں تو چلیے بند کا یہاں پر میں نے ویزل رکھ دیا ہے تو یہاں پر آپ پریشور ککر کا ڈھکن لگا دیں گے اور ففٹین ٹو ایٹین میٹس تک اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے لو ٹو میڈیم پر ٹھیک ہے تو یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو تین منٹ پہلے ہی میں نے یہاں پر اسے نکال دیا ہے تو یہاں پر گیس کی فلیم بلکل لو پر ہے تو آپ یہاں پر بہت ہی احتیاط سے اس کو فلپ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو آپ پلٹھانا ہے بن کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے بہت ہی احتیاط سے اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اسے پلٹھا لیجئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت ہی احتیاط سے آپ کو اسے اس طرح سے کرنا ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے پلٹھا لینے کے بعد صرف آپ کو کور کر کے 5 منٹ تک اس طرح سکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو only 5 منٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کور کر دیا ہے ہر 5 منٹ بعد آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہوں کہ یہاں پر اس طرح سے سیکھ چکا ہے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیجئے گا تو آج آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ ملک بریٹ برن کیسے بناتے ہیں پریشر کوکر میں امید کہتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل لگا ہوگا اگر ہیلپ فل لگا ہو یا پسند آیا ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا میرے اس ویڈیو کو اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور کوکوٹ فتاس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے آپ فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ضرور فالو کیجئے گا چلتی ہوں پھر ایک نئی ریسیپی لے کر آؤں گی اللہ حافظ